اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر دنائی لیاس آپ کا اپنے چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں میرے بھائی آج میں جو ٹاپک لیا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ جو نوجوان ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی رگیں کیسے کمزور ہوتی ہیں اور ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ان کے کیا نقصانات ان کے سامنے آئیں گے جو آج وہ نہیں سوچیں گے تو کل وہ بہت پشتائیں گے میرے پاس ایسے بہت سارے کیسے تھے بہت سارے پیشنٹ میرے پاس جو ہیں میرے جو ویور ہیں وہ نوجوان ہیں ٹھیک ہے نوجوان لڑکے وہ بہت سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور انہوں نے یہ سوالات بھی کیے ہیں کہ ڈار صاحب ہم اس مرد میں مبتلا ہو چکی ہیں اب چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیسے چھوڑیں تو میں نے پچھلی بھی پہلے ویڈیو بنائی ہوئے انفارمیشن ویڈیو بنائی تھی اب دوبارہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا وہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے چیک کریں گے کہ میں نے کس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھائیے تو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں دوبارہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں بہت سارے میسج ایسے ہیں جو آپ کو اس معلومات میں حصہ لینے کے لیے معلومات سمجھنے کے لیے میرے بھائی نوجوان بندہ جو ہے نا وہ بالکل اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نقصانات کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی جب پہلے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہم جو قدورتی چیز ہوتی ہے وہ تو بن گئی ہے اب ہم کیسے اس کو موٹا کریں لمبا کریں میرے بھائی ایک بات میری غور سے سن لیں ٹھیک ہے جب آپ نوجوان ہوئے تھے تو آپ کی گروت ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی گروت اپنے ہاتھ سے روکی ہاتھ کا استعمال کیا ناجیز طریقے سے ہاتھ اتنا آپ نے منی کو ضائع کیا کہ آپ کی منی کا بہت زیادہ خراج ہوا جس سے وہ کتنا بڑا ایک زنا تھا ہاتھ سے کیا جانے والا تو میرے بھائی اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو گروت ہو رہی تھی نا گروت رکی ہے کیوں رکی ہے آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے ہاتھ کا استعمال کیا ہے اس میں آپ کی رگیں دبی ہیں رگوں میں بلڈ فلو کم ہوا ہے طاقت پاور کم ہوئی ہے وہ مرجا گیا ہے وہ چھوٹا ہو گیا کیوں ہوا ہے آپ کی اپنی زیادتی کی وجہ سے آپ کی اپنے ہاتھ کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے یہ ہوتا ہے میرے بھائی جب نوجوان لڑکا بلکل ہشاش بشاش کھاتا پیتا جب اپنے گھر میں خوش ہوتا ہے جب وہ کسی ایسی گندے کام میں گش جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے جب گش جاتا ہے تو وہ اس کا مائنڈ بان جاتا ہے کہ وہ خود لستی میں آ جاتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہاتھ کو جب ضائع کرتا ہے تو اس کو اس نیم اس کا خیال نہیں ہوتا وہ ایون یہ ہوتا ہے کہ جب نوجوان بچہ پندرہ سال سونہ سال جب جوان ہوتا ہے بالک ہوتا ہے تو وہ مجھتا نہیں کرنا پہ پھنچ جاتا ہے ویڈیو دیکھتا ہے کلپ دیکھتا ہے کچھ ایسی سیکسل معاملے دیکھتا ہے جس میں وہ اور زیادہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ ہاتھ کا استعمال کرتا رہتا ہے اتنا لمبا تک پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کی گروت کا معاملہ تھا وہ گروت رو گئی گروت رو گئی جو اس کے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ حج زنی کی وجہ سے ہاتھ کا استعمال کرنے سے اس کی وہ گروت رو گئی جو گروت ہونی چاہیے تھی اور منی کا اخراج اتنا زیادہ ہوا اتنا زیادہ ہوا کہ وہ اب جب انسان شادی کے لیول تک پہنچ جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوان میری ویڈیو سننے ہوں گے جو ہاتھ کا استعمال کرتے تھے کافی میرے پاس انہوں نے تلاب بھی منگوائے تو ماشاءاللہ وہ سی اتیاب ہیں تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نوجوان لڑکے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں نفس ٹیرا ہو جاتا ہے نفس ٹیرا ہو جاتا ہے نفس کی رگیں مر جاتی ہیں نفس تھوڑا سا یا جھک جاتا ہے یا سیڈ پہ رائٹ یا لیفت سیڈ پہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا نقصان ہوا اس کی جو گروت تھی اس کو روکا اس نے اس کی جو شیف تھی اس کو تباہ کیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے تباہ کیا اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کام کرو اس کو ٹھیک ہے اللہ نے دو رستے ہمیں دکھا دی ہیں اسی طرح استہ ایک دوسرہ استہ ہمارے پاس دو رستے ہوتے ہیں کہ ہم کس رستے پہ جائیں تو میرے بھائی اگر آپ لوگ مجھے ذنی نہ کرتے تو نفس ٹھیک رہتا نفس بڑا بھی ہوتا موٹا بھی ہوتا اور ٹائمنگ بھی ہوتی منی بھی گاری ہوتی یہ تمام چیزیں اس میں آپ اپنی بیوی کی جو ڈیزائر ہوتی ہے ان کی جو خویش ہوتی وہ پورا کر پاتے جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ٹائمنگ آئے جب آپ انٹر کورس کرتے ہیں جو کچھ ہی مطلب ہے آپ کرتے ہیں تو وہ فوراں ریلیز ہو جاتے ہیں فوراں فارق ہو جاتے ہیں ٹائمنگ آپ کی ختم ہوتاں تو میرے بھئی آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا گرمی دی اس کو پھر گرمی کے بعد جب اس کی رگے کمزور ہو گئی ٹیک ہے ذکاوت اس کا مسئلہ ہو گیا پھر آپ نے صورت نزال کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا جلتی فارق ہو جانا یہ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو میرے بھئی یہ علامات زہر ہوتی ہیں جب یہ علامات زہر ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے میں بار بار آپ نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے خدایا اس سے بچ جاؤ تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے آگے بچے پیدا کرنے ہیں اس کے لیے منی بچا کے رکھو آپ نے طاقتور مسلمان پیدا کرنا ہے پاکستان کو مسلمان ایک نوجوان دینے ہیں تو نوجوان اس صورت میں آتے ہیں جب آپ بالکل ٹائٹ ہوتے ہیں تو ایک جب آپ کمزور ہوتے ہیں اندر سے آپ کی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کی اتنی طاقت پاور نہیں ہوتی کہ آپ کے سیمن جو ہیں وہ آپ مغلوب نہیں آسکتے عورت پہ تو آپ کی بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اولاد اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے اس سے بچ جائیں تو بہت اچھا ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن اسلام علیکم ورحمت اللہ